اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو کلاس آف الیکٹرو ڈائنامکس ون آج کی اس کلاس کے اندر ہم سفیریکل کوارڈینیٹس کو ڈسکس کریں گے سفیریکل کوارڈینیٹس دراصل کروے لینئر کوارڈینیٹس ہیں جن کے اندر پلین پولر کوارڈینیٹس، سفیریکل کوارڈینیٹس اور سفیریکل کوارڈینیٹس شامل ہیں سفیریکل کوارڈینیٹس کسی بھی پوائنٹ کی لوکیشن کو اور ڈسکرائب کرنے کے کام آتے ہیں جس طرح سے کارٹیزین کوارڈینیٹس میں ایکس وائے زی کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن کو لوکیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے سفیریکل کوارڈینیٹس میں یہ جو آر، ٹیٹا اور فائی ہیں یہ سفیریکل کوارڈینیٹس ہیں یہ کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن کو لوکیٹ کرنے کے کام آتے ہیں لیکن یہ سفیریکل کوارڈینیٹس ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پر سفیریکل سمیٹری موجود ہو پرابلم کی تو وہاں پر سفیریکل کوارڈینیٹس کو یوز کرنا آسان ہوتا ہے ایز کمپیر ٹو کارٹیزین کوارڈینیٹس سسٹم آپ لوگ جب مختلف پرابلم سال کریں گے سیکنڈ چپٹر میں اور تھرڈ چپٹر میں تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا بارال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کو کہاں کہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں الیکٹرو ڈیرامکس میں مثال کے طور پر ہم نے کوئی چارج کی ویلیو کو کلپولیٹ کرنا ہو تو فائنٹ ٹوٹل چارج انسائیٹ آ سفیر انسائیٹ آ سفیر اس کو ہم اس فارمولاس فائنٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل چارج کی ویلیو کو اور اوڈیٹا تو یہاں پر ڈیٹا کی ویلیو کو ہم سفیریکل کوارڈینیٹس میں لکھ کر ہم اس طرح سے ٹوٹل چارج کیو فائنٹ اوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی انکلوزڈ سفیریکل سرفیس مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی کاجین سرفیس ہے جس کی شیپ سفیریکل ہے اور اس کے اندر انکلوز چارج فائنٹ اوٹ کرنا ہے تو وہ ہم اس سے فائنٹ اوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے لپلاس ایکویشن کو سالف کرنے کے لئے لپلاس ایکویشن کو ہم کارٹیزین کوارڈینیٹس میں بھی سالف کر سکتے ہیں لپلاس ایکویشن لپلاس ایکویشن کیا ہے ڈینڈ سکیئر بی اس ایکویل ٹو زیرو لپلاس ایکویشن ہے گازی زلا کو سال کرنے کے لئے گازی زلا سے ہم الیکٹرک فیلڈ فائنٹ اوٹ کرتے ہیں گازی زلا گازی زلا یہ ہوتا ہے نا کہ انکلوزڈ سرفیس انٹیگرل ہوتا ہے ای ڈار ڈی اے کا اس ایکویل ٹو کیو انکلوزڈ ڈیوائیڈڈ بائی ایپسیلان ناٹ اب یہاں پہ یہ جو یہ والی سائیڈ ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ یہ انٹیگرل ہے سرفیس پر تو سرفیس انٹیگرل کو سال کرنے کے لئے عموما جو ہے جب کوئی سفیریکل سرفیس ہو تو اس میں ہم پھر سفیریکل کوارڈینیٹس یوز کرتے ہیں یہاں پر ڈی اے کی ویلیو کو ان ٹرمز آف سفیریکل کوارڈینیٹس ہم لکھتے ہیں اور اس طرح سے اس انٹیگرل کو سال کرتے ہیں یہ کیو انکلوزڈ انٹسائیڈ گازی ان سرفیس ہے اگر گازی ان سرفیس سفیریکل ہے تو پھر کیو کو ہم اس فارمولہ سے جو ہے گازی ان سرفیس کے اندر فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کی اپلیکیشنز ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو بارل ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفیریکل کوارڈینیٹس کیا ہیں آر تھیٹا فائی کس طرح سے کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن کو لوکیٹ کرتے ہیں ان کا کارٹیزین کوارڈینیٹس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یہ جو جیسا میں نے آپ کو یہاں پہ کہا کہ ڈی اے کو ہم انٹرمز آف سفیریکل کوارڈینیٹس لکھتے ہیں ڈیٹا یعنی سمال والی ایمیلیمنٹ کو سفیریکل کوارڈینیٹس میں لکھتے ہیں تو ان کو کیسے ہم لکھ سکتے ہیں انفینائیٹیسیمل ڈسپلیسمنٹ جب ہم لائن انٹیگرل سال کرتے ہیں تو اور اس میں ہم کیسے سفیریکل کوارڈینیٹس کو لکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے سمجھنے کے لیے آج کا یہ لیکچر ہے چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ سپیس کے اندر مجود ہے جیسا کہ یہ پوائنٹ پی ہے یہ سپیس کے اندر ہے اب اس پوائنٹ پی کی لکیشن کو ہم نے سفیریکل کوارڈینیٹس کے ذریعے ڈیفائن کرنا ہے یہ والا پوائنٹ پی ٹھیک ہے تو یہ والا پوائنٹ پی ہے اب اس پوائنٹ پی کو اگر ہم یہاں پر اوریجن سے ملائیں تو ہمارے پاس ایک لائن حاصل ہوتی ہے اور اس لائن کی لیندھ جو ہے وہ آر ہے اب یہ جو آر ہے یہ دراصل یہ والا آر ہے جو سفیریکل کوارڈینیٹس میں ہے اب یہ لائن زی ایکس کے ساتھ جو اینگل بناتی ہے اس اینگل کو ہم اینگل ٹھیٹا بولتے ہیں یہ دوسرا کوارڈینیٹ سفیریکل کوارڈینیٹ تیسرا سفیریکل کوارڈینیٹ فائی ہم کیسے سپیسیفائی کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پی سے ایکس وائی پلین پر پرپینڈکول اٹھا کریں تو یہاں پہ ہمیں ایکس وائی پلین میں ایک پوائنٹ حاصل ہوگا اس پوائنٹ کو آپ اوریجن سے ملائیں تو ہمیں یہ پروجیکشن لائن حاصل ہوتی ہے جس کو ہم نے یہاں پہ رو سے ڈینوٹ کیا ہے اس پروجیکشن لائن یہ جو پروجیکشن لائن ہے ایکس ایکس کے ساتھ جو اینگل بناتی ہے اس کو ہم فائی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ واقعی جو ویلیوز ہیں یہ کیسے آئی ہیں یعنی وائی زیکل دورو سائن فائی بغیرہ بغیرہ یہ کیسے آئی ہیں اس کو اب ہم سبجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم اس ٹرائنگل کو کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے کیونکہ اس پوائنٹ سے ہم نے پرپینڈکولر برا کیا ہے زی ایکسس پر تو یہ والا جو اینگل ہے یہ نائنٹی کے برابر ہیں تو یہ اس ٹرائنگل کا یہ والی جو سائٹ ہے یہ پرپینڈکولر ہے اور یہ والی جو سائٹ ہے یہ بیس ہے اور یہ والی سائٹ ہائی پارٹینیوز ہے تو بیس جو ہے ہائی پارٹینیوز کیونکہ آر کے برابر ہے تو بیس کس کے برابر ہوگا آر کاس تھیٹا کے برابر اور یہ جو پرپینڈکولر ہوگا یہ آر سائن تھیٹا کے برابر ہوگا ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور کاس دیٹا یہ بیس اور یہ جو ہے پرپینڈکولر اور سائن دیٹا اب یہ والی لائن اور یہ والی لائن یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں اور ان کی لیند سیم ہے کیونکہ یہ دو یہ جو دو لائنز ہیں یہ ان دو پیرلل لائنز کے پرپینڈکولر ہیں تو اس کی جو لیند ہوگی وہی اسی کی لیند ہوگی اور اس کی لیند کیونکہ آر سائن دیٹا ہے پروجیکشن لائن کو ہم نے رو کہا تو اس رو کی جو ہے یعنی اس کو ہم نے رو کہا ہوا ہے یہ پروجیکشن لائن ہے اور اس کی لیند اسی لیند کے برابر ہوگی یعنی آر سائن دیٹا کے برابر ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم اس ٹرائینگل کو کنسیڈر کرتے ہیں اس والی ٹرائینگل کو یہ جو ایکس وائی پلین میں اس پوائنٹ سے یہ جو پروجیکشن ہے یہ والا پوائنٹ اس پوائنٹ سے ہم ایکس ایکس پر پرپینڈکولر گراتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل بن جاتی ہے جس کا نائنٹی کا اینگل اس پوائنٹ پر بنے گا یہ والا جو پوائنٹ یہ والا جو پوائنٹ ہے اس پر نائنٹی ڈگری کا اینگل بنے گا تو اس طرح سے اس ٹرائینگل کا جو پرپینڈکولر ہے وہ یہ والا بنے گا اور جو بیس بنے گا وہ یہ والا بنے گا ٹھیک ہے تو اگر اس کی لیندھ رو ہے تو اس کی یہ بیس جو ہے اس ٹرائی اینگل کی رو کاس تیٹا بنے گی رو کاس فائی بنے گی اور اس کا جو پرپینڈکولر بنے گا وہ رو سائن فائی بنے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ جیز جو ہے رو کاس فائی ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ وائی ایز ایکل ٹو رو سائن فائی یہ دراصل پوائنٹ پی کا زی ایکسز کے علام پوائنٹ پی کی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کر لی ہے اس طرح سے یہ زی کوارڈینیٹ ہے اگر کارٹیزین سسٹم میں دیکھا جائے تو آر کاس تیٹا کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ زی ایز ایکل ٹو آر کاس تیٹا اور یہ جو ہے رو کاس فائی یہ ایکس کوارڈینیٹ ہے اور یہ جو ہے یہ وائی کوارڈینیٹ ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے تینوں کوارڈینیٹس کا ریلیشن سپیریکل کوارڈینیٹس کے ساتھ فائنڈ اوٹ کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ زی کوارڈینیٹ کو لکھ دیتے ہیں زی ایز ایکل ٹو آر سائن تھیٹا یہ ہمارے پاس زی ایکل ٹو آر کاس تھیٹا آر کاس تھیٹا آر کاس تھیٹا اور یہ پروڈیکشن لائن کی یہ لیندھ ہے رو تو یہ لیندھ ہم نے ابھی دیکھی ہے کہ یہ آر سائن تھیٹا کے برابر ہے تو آر سائن تھیٹا یہ رو کی جگہ پہ لکھتے ہیں آر سائن تھیٹا کاس فائی اور جو وائی کوارڈینیٹ ہے وہ بنے گا رو سائن فائی ہے رو سائن فائی رو کی ویلیو اٹھ کریں آر سائن تھیٹا آر سائن تھیٹا اور سائن فائی یہ ہمارے پاس وائی کوارڈینیٹ کی ویلیوز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ وائی کا ریلیشن ہے یہ ایکس کا ریلیشن ہے سفیریکل کوارڈینیٹس کے ساتھ اور یہ زی کوارڈینیٹ کا ریلیشن ہے ٹھیک ہے جب ہم ہمارے پاس یہ ریلیشن شپ ریلیشن آ گیا ہے اب اس میں سے یہ تھیٹا کیا چیز ہے تھیٹا جو اینگل ہے چونکہ یہ زی ایکسس کے ساتھ اینگل ہے اس اینگل کو ہم پولر اینگل بولتے ہیں تھیٹا اینگل کو ہم نام دیتے ہیں پولر اینگل اور جو فائی اینگل ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایزومیتھل اینگل ایزومیتھل اینگل ہم نیکس سٹیپ میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کسی بھی ویکٹر کو اور سفیریکل کواردینیٹس میں کیسے لکھ سکتے ہیں ریپریزینتیشن آف ریپریزینتیشن آف اینی ویکٹر این سفیریکل کواردینیٹس یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں سکتے ہیں سپوز کہ ہمارے پاس کوئی ویکٹر ا ہے یہ ویکٹر اس کو اگر ہم سفیریکل کواردینیٹس میں ہم ریپریزینت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تین کمپوننٹس ہوں گے جیسا کہ ایک ریڈیل کمپوننٹ آر 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 ہوگا دوسرا آر کمپوننٹ ہوگا یہ تھیٹا یعنی پولر کمپوننٹ اور دیسرا کمپوننٹ آزومیتھل کمپوننٹ یعنی پھائی کمپوننٹ تو ای ویکٹر کو ہم بھی لکھ سکتے ہیں ای ویکٹر ا آر 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 فائی کیپ ایسے ہم کسی بھی ویکٹر کو لکھ سکتے ہیں اس کے یہ کمپوننٹ فائنڈ آٹ کر کے نیکس ٹیپ میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہم یہ جو آر کیپ ہیں اور تھیٹا کیپ فائی کیپ اس کو انٹرم آف کارٹیزیان یونٹ ویکٹر ہم لکھ تھیٹا کیپ اور فائی کیپ کو انٹرم آف کارٹیزیان یونٹ ویکٹر ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آر کیپ تھیٹا کیپ اور فائی کیپ ہے کیا جیس یہ یونٹ ویکٹرز ہیں یونٹ ویکٹرز ان کی ڈیریکشن کون سی ہو سکتی ہے اور کی جو ڈیریکشن ہے وہ ہے انکریزن ڈیریکشن آف آر جس ڈیریکشن میں آر انکریز ہو رہا ہے انکریزن ڈیریکشن آف آر تھیٹا کیپ کی کون سی ڈیریکشن ہو سکتی ہے جس ڈیریکشن میں تھیٹا انکریز ہو رہا increasing direction of theta phi cap کی کونسی direction ہو سکتی ہے جس direction میں phi increase ہوتا ہے increasing direction of phi ٹھیک ہے تو یہ ان کی directions ہیں چلیں ہم ان کو in terms of cartesian unit vectors کیسے لکھ سکتے ہیں in terms of cartesian unit vectors یعنی r cap کو ہم in terms of x cap y cap z cap کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ r کو لکھتے ہیں r vector برابر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کب ڈانتے ہیں x x cap plus y y cap plus z z cap کے برابر ٹھیک ہے اب یہاں پہ x کی value put کر دیں x جو ہے in terms of spherical coordinates ہم نے ابھی find out کیا r sin theta cos phi کے برابر ہے r sin theta cos phi into x cap اور y کس کے برابر ہے r sin theta sin phi کے برابر ہے r sin theta sin phi into y cap اور z کس کے برابر ہے r cos theta کے برابر r cos theta into z cap ہم نے unit vector r نکالنا ہے unit vector r نکالنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی unit vector نکالنے کے لئے اس vector کو اس کی magnitude سے اگر ہم divide کر دیں تو unit vector ہم نکال سکتے ہیں ذریعی بات ہے r vector کی جو magnitude ہے وہ r ہی ہے اور r vector یہاں پہ دیا ہوا ہے جب اس r vector کو اس کی magnitude یعنی r سے divide کریں گے تو یہ والا r cancel out ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس r vector کی value آ جائے گی sin theta sin theta cos phi x cap plus plus sin theta sin phi y cap plus cos theta z gap جائے گا یہ تو آگئی r cap کی value اب theta cap کی value کو ہم find out کرنا چاہتے ہیں theta cap کی value تھوڑا سا different procedure سے ہم حاصل کر سکتے ہیں theta cap theta cap وہ direction ہے جس direction میں theta increase کرتا ہے میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں کہ کن directions میں r cap theta cap اور phi cap increase ہوتے ہیں اس کے بعد چلیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ theta cap کو find out کیسے کرتے ہیں اس کو find out کرنے کے لیے میں ڈیریویٹیو کو ڈیریویٹیو of r with respect to d theta اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے rate of change of r rate of change of r in the direction of theta direction of theta اور اگر ہم dr over the theta کی magnitude سے اس کو ہم divide کریں تو rate of change of r وہ cancel out ہو جائے گا جو theta کی direction ہے وہ باقی رہ جائے گی تو ہم theta کی direction کو یوں حاصل کر سکتے ہیں یہ alternative procedure ہے theta کی direction کو حاصل کرنے چلیں چلیں cap ہم find out کرنا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں dr over d theta اس کی value کو find out کرتے ہیں dr over d theta تا کہ ہم theta cap کی value کو find out کر سکیں اب یہ ہمارے پاس r ہے اب اس r میں جب theta کے لحاظ سے derivative لیں گے تو باقی تو constant ہوں گے 5b constant ہے r b constant ہوگا تو sin theta کا derivative cos theta آئے گا r cos theta cos phi x cap plus first sin theta کا derivative cos theta آئے گا cos theta sin phi y cap or r cos theta کا derivative minus r sin theta آئے گا minus r sin theta into z cap اس کے بعد ہم اس کی magnitude find out کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جہاں پہ magnitude put کریں گے تب ہم theta cap کی value حاصل کر سکتے ہیں d r over d theta کی magnitude magnitude ہم کیسی حاصل کرتے ہیں taking the square of all the components then adding all these components square of components x component ka square hai r square cos square theta cos square phi plus r cos square theta sin square phi plus r square sin square theta ہم نے تمام components کا square کر کے add کیا تو یہ چیز بھی جب square کے برابر آئے گی یہ طرح سے square ختم کرنے کے لیے ہم square root لے لیتے ہیں square root ایسے ان دو times میں سے ہم کیا کامل نکال سکتے ہیں r square cos square theta کو کامل نکال نکال گے تو یہ درمیان میں بچ جائے گا cos square 5 plus sin square 5 وہ 1 کے برابر ہوگا اور پھر ہمارے پاس یہ چیز بچ جائے گی r square sin square theta r square کو کامل نکال پھر پیچھے پہ جائے گا cos square theta plus sin square theta جو 1 کے برابر ہوگا تو r square root آئے جو r کے برابر ہوگا تو اس طرح سے اس کی magnitude r کے برابر ہیں جب اس کو اس سے divide کریں گے تو ہمارے پاس theta cap کی value آئے گی اور جب اس سے r سے divide کریں گے تو r سارا cancel out ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس theta cap کی value آ جائے گی theta cap would be equal to dr over d theta divided by dr over d theta magnitude جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس یہ بنے گا cos theta cos phi x cap plus cos theta sin phi y cap minus sin phi theta z can یہ ہے جائے گا فائی کیپ کے لیے بھی ہم سیمیلر پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں فائی کیپ is equal to dr over d5 divided by magnitude of dr over d5 جب ہم اس کا derivative لیتے ہیں اوپر r دیا ہوا ہے اس کا فائی کے لحاظ سے derivative لیتے ہوئے خیال رکھیں کہ باقی چیزیں جو ہے وہ constant ہیں theta اور r constant ہیں جب اس کا derivative لے لیں گے اور اس کی magnitude سے divide کریں گے تو ہمارے پاس یہ آنسر آئے گا minus sin phi x cap plus cos phi y cap ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس phi cap کی value آ جائے گی minus sin phi x cap plus cos phi y cap ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹرینڈز یہ ہمارے پاس phi cap کی value آ جائے گی اب یہ theta cap r cap اور phi cap کی کیسے یہ increasing direction میں ان کی value بڑھتی ہے میں آپ کو اس figure سے سمجھاتا ہوں اس figure کے اندر آپ دیکھیں اور سے کہ یہاں پہ یہ point p ہے یہ point p کی p پر جو r کی increasing direction ہے وہ یہ والی ہے یعنی radial direction اس direction میں ہم دور جائیں گے تو r increase ہوگا تو یہ r کی direction ہے اور یہاں پہ r cap کو a r سے denote کیا ہی ہے کیونکہ میں نے یہ figure ایک دوسری بکس سے لی تھی یہ دراصل ہے ہمارے پاس r cap اسی طرح سے phi cap phi cap کس direction میں increase ہوتا ہے اگر یہ radial line ایسے move کرے یعنی x y plane میں ایسے move کرے کونسی direction بنے گی anti clock wise direction تو اگر یہ radial line اس direction میں move کرتی ہے تو یہ phi increase کرے گا تو یہاں پر اس radial line کو اگر اس direction میں کھینچیں یعنی perpendicular to this line ایسے کھینچیں perpendicular direction میں تو phi کی value increase کرے گی تو اس وجہ سے phi کی value perpendicular to this projection line ہوگی تو یہ والی phi کی direction ہوگی اور یہاں پہ یہ phi لکھی گئی ہے اس کو ہم یہاں پہ phi cap ہو رہے ہیں تھی تھی تہ کی کونسی direction ہے تھی تہ کی یہ والی line ہے اگر یہ والی line vertical plane میں ایسے move کرے جیسے غڑی کی سوئی جو ہے وہ move کرتی ہے vertical plane میں اگر یہ ایسے move کرے تو پھر جو ہے یہ ثیٹا increase ہوگا یعنی z axis کے ساتھ angle increase ہوگا تو ثیٹا کی direction perpendicular to this line ہوگی یعنی اس direction میں یہ line move کرے تو ثیٹا کی ویلیو میکسیمم انکریز ہوگی تو اس وجہ سے ثیٹا کی یہ والی ڈائریکشن ہے یعنی اے ثیٹا اس کے برابر ہے ثیٹا کیاپ کے برابر امید ہے آپ ربوں کو یہ بات سمجھا گئی ہوگی کہ کیسے جو ہے ثیٹا فائی اور آر کیاپ انکریز کرتے ہیں ہم اس کو سفیریکل کوارڈینیٹس کے کیس میں سفیر کے اوپر بھی سمجھ سکتے ہیں تو چلیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کو سفیر کے اوپر سمجھانے کے لئے ایک میں ڈائیگرام ڈرا کرتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سفیر ہے یہ میں نے ایک سرکل ڈرا کیا اور یہ سفیر کو ڈینوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہاریزنٹر لائن یہ اگر جہاں پہ میں بناوں کارڈیزین کوارڈینیٹس سسٹم ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ والی پرڈیکشن لائن ہے جو اینگل فائی بنا رہی ہے اگر یہ ایسے موو کرتی ہے سفیر کی سرفیس پر یہ پوائنٹ کہاں پہ ہوگا یہ سفیر کی سرفیس پر ٹینجن ٹو دیس سفیریکل سرفیس ہوگی یہ فائی کی ڈریکشن لیکن ایکس وائی پلینج میں ہوگی یہ جنکہ ایکس ایکسس ہے یہ وائی ایکسس ہے اصل پوائنٹ کہاں پہ مجود تھا پوائنٹ یہاں پہ مجود تھا پوائنٹ بھی سفیر کی سرفیس پر یہ تھیٹا یہ والا انگل تھا اگر یہ ورٹیکل پلین میں اس سفیر پر یہ پوائنٹ بھی موگ کرتا ہے یعنی ایسے موگ کرتا ہے اس ڈیریکشن میں موگ کرتا ہے تو فائی تھیٹا انگریز ہوگا تو سفیر کی سرفس پر یہ ورٹیکل پلین میں جو موشن ہے وہ تھیٹا کیپ کی ڈیریکشن ہوگی اور اس سفیر کی سرفس پر جو ہاریزنٹل پلین میں اگر آپ موگ کریں گے تو فائی انگریز ہوگا اور آرک کیا ہے سفیر کی سرفس سے لے کر اوریجن تک کا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ آرک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک ایمپورٹن پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سفیریکل کوارڈینیٹس ہیں یہ کارٹیزین کوارڈینیٹس سے ڈیفرینٹ ہیں ایک طرح سے وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ جس سے یہ ڈیفرینٹ ہے جو کارٹیزین کوارڈینیٹس ہیں جیسا کہ ایکس وائے زی ان کی جو ڈائریکشنز ہیں یہ آلویز کانسٹنٹ رہتی ہیں اگر پوائنٹ پی چینج بھی کر جائے یعنی پوائنٹ پی ادھر ادھر موگ بھی کر جائے پوائنٹ پی یہاں سے یہاں تک چلا جائے یا یہاں سے یہاں تک چلا جائے تو یہ ایکس کیپ وائے کیپ اور یہ جو زی کیپ ہے یہ ڈائریکشنز چینج نہیں ہوتی یہ کانسٹنٹ رہتی ہیں جبکہ سفیریکل کوارڈینیٹس کی کیس میں جب آپ پوائنٹ پی کو موگ کرواتے ہو تو اس میں آر کیپ تھیٹا کیپ اور فائی کیپ یہ ان کی ڈائریکشن ویری کہتی ہیں ویری دیریکشنز دیریکشنز کیسے مثال کے طور پر پوائنٹ پی جو ہے آپ نے یہاں کی بجائے یہاں پہ لے لیا اب پہلے یہاں پہ تھا آر کی ڈائریکشن یہ والی تھی اب یہاں پہ لیا تو آر کی ڈائریکشن یہ والی ہو جائے گی اب ثیٹا کی ڈائریکشن بھی یہاں پہ چینج ہو جائے گی یہاں پہ ثیٹا کی ڈائریکشن ہے یہاں پہ ثیٹا کی ڈائریکشن ایسے ہے یہاں پہ ثیٹا کی ڈائریکشن تھوڑی سی تو اسی طرح سے فائی کی ڈیریکشن بھی اس پوائنٹ کے لیے جو ہے وہ چینج ہو جائے گی فائی کی ڈیریکشن بھی تو یہاں پہ یہاں پہ جو تھیٹا کی ڈیریکشن ہے وہ ایسے ہیں یہاں پہ تھیٹا کی ڈیریکشن ایسے ہیں تو اس طرح سے تھیٹا اور فائی کی ڈیریکشن اور آر کی ڈیریکشن یہاں پہ ایسے ہوگی جبکہ یہاں پہ آر کی ڈیریکشن یہ ایسے ہوگی تو یہاں پہ آر ٹیٹا اور فائی کی ڈیریکشن جیسے پوائنٹ پی جو ہے وہ چینج کرتا ہے چینج ہوتا ہے پوائنٹ پی پہلے یہاں پہ تھا پھر پوائنٹ پی اگر چاہاں پہ جلا جاتا ہے تو یہ ڈیریکشن بیری کرتی ہیں جب آپ سفیریکل کوارڈینیٹس کو سال کرتے ہو تو اس میں جہاں پہ آر کیپ یا تھیٹا کیپ آ جاتا ہے انٹیگرل کے اندر یا فائی کیپ انٹیگرل کے اندر آ جاتا ہے تو آپ اس کو انٹیگرل کے باہر نہیں نکال سکتے ان کی ڈیریکشن کو کیونکہ ان کی ڈیریکشن جو ہے وہ ویری کرتی ہیں اس لیے آپ ان کو انٹیگرل سے باہر نہیں نکال سکتے جبکہ کارٹیزین کوارڈینیٹس کے کیس میں اگر ایکس کیپ ہو وائی کیپ دیریکشن کو آپ انٹیگرل سے باہر نکال سکتے ہیں جب آپ سالک کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ ڈیریکشن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہیں ایسے ان کو باہر نکال لیں اور باقی جو اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے اس کا آپ انٹیگرل لیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس میرے خیال ہے کہ آج کا یہ لیکچر جو ہے لمبا ہو رہا ہے میرے خیال ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایریہ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں سفیریکل کوارڈینیٹس میں ڈی ٹا ہے اس کو سفیریکل کوارڈینیٹس میں کیسے لکھتے ہیں کوئی انفینائیٹیسیمل لین Purple ہیں اس کو ہم سفیریکل کوارڈینیٹس میں کیسے لکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کنسپٹس ہیں پھر اس کے بعد ہم لپلاسین گریڈینٹ کو ہم سفیریکل کوارڈینیٹس میں یا کرل ہے اس کو سفیریکل کوارڈینیٹس میں لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ